ناظرین مری کی سرسبز بادی میں بہت سے بزرگوں کے مدفن اور مقبرے ہیں ان پر اہلِ عقیدت دن رات حاضری دیتے ہیں آج کل کے پر آشوب دور میں جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے ان بزرگان دین کے مزاروں پر سکون حاصل کرتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے ان بزرگان دین نے نہ تو جنگیں لڑی نہ تلوار اٹھائی لیکن انہوں نے اس کے بغیر دلوں کو تسخیر کیا اور کفر کے حلقوں کو توڑا ان بزرگوں میں بند ہو کر زمین اور بوریوں پر بیٹھ کر عرفانِ الٰہی کے چراغ جلائے اقلیمِ ولایت میں شہنشاہی ان بزرگوں میں سے حضرت پیر سید بابا لال شاہ کلندر بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں دکھی انسانوں کو فیضیاب کیا آپ صاحبِ کرامت نیک دل بزرگ گزرے ہیں آپ نے نصیت اور نگاہِ کشف سے ہزاروں پریشان حال انسانوں کو نیک اور سیدھی راہ دکھائی اور ان کی پریشانیاں با حکمِ خداوندی دور کی آپ کا اسمِ مبارک سید لال حسین شاہ ہے جبکہ لکب بابا لال شاہ بیابانی کلندر کے نام سے مشہور ہوا آپ کی ولادت سات فروری سن انیس سو چار سراسی سیدہ تحصیل مری میں ہوئی آپ کے دادا عراق سے یہاں آ کر عباد ہوئے تھے ان کی مادری زبان عربی تھی لال شاہ کے والد محترم اپنے وقت کے مانے ہوئے سید بزرگ اور صوفی تھے پرانے زمانے میں لوگ سید کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سید نہایت نیک اور پاک ہستی اور روحانی پیش ہوا ہوتے ہیں اس لئے لوگ اپنا دکھ اور پریشانیوں کے ازالے کی خاطر ان سے اپنے اور اپنے بال بچوں کی سلامتی کی دعائیں کروایا کرتے تھے اور تعویز گنڈے بھی حاصل کیا کرتے تھے اور آس پاس کے علاقے میں شاہ صاحب کے خاندان سے پہلے اور سید خاندان نہ تھا بابا لال حسین شاہ کے والد سید مردان شاہ جی اپنے عقیدت مندوں تک فیض پہنچاتے تھے اور اس علاقے کے بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم بھی دیتے تھے اور اپنے بیٹے لال شاہ کو بھی ابتدائی تعلیم انہوں نے ہی دی مردان شاہ صاحب کا متعلہ بہت وسیع تھا بابا لال شاہ نے ابتدائی تعلیم سراسی گاؤں کی مسجد میں ہی پائی اس کے بعد وہ گولڑا گلی کی ایک سکول میں زیر تعلیم رہے ان کا رجان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہا وہ ہر وقت اسلامی کتابوں کا متعلہ کرتے رہتے تھے انہوں نے قرآن شریف اور مختلف دینی کتابیں شوق سے پڑی بابا لال شاہ صاحب جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے ایک سید گرانے میں شادی کر لی بتیس سال کی عمر تک آپ بقائدہ دنیاوی کاروبار میں مصروف رہے اور کھیتی باڑی اور دیگر کاروبار میں دلچسپی لیتے رہے بابا لال شاہ کے چار بیٹے سید برکت حسین شاہ، سید محمود حسین شاہ، سید فضل حسین شاہ، سید فدہ حسین شاہ اور ایک بیٹی پیدا ہوئی بیٹی تو زمانہ تفلی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی سید فضل حسین شاہ کازمی جوانی میں ہی وفات پا گئے اور سید فدہ حسین شاہ ابھی تک لا پتا ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ملوڑ ستیاں کے مقام پر دریائے جیلم میں کود گئے تھے کچھ دن پانی میں رہے اور پھر وہیں سے غائب ہو گئے پھر کبھی واپس نہ آئے لیکن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں آپ صرف دو سابزادے سید برکت حسین شاہ کازمی اور سید محمود حسین شاہ کازمی حیات ہیں سید برکت حسین شاہ کازمی اور سید محمود حسین شاہ کازمی دونوں بھائی سجادہ نشین ہیں اور دونوں بھائی ایک ایک ماہ باری باری سجادہ نشینی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں برکت حسین شاہ کازمی کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں محمود حسین شاہ کے دو بیٹے ہیں پیر بابا لال شاہ باون سال تک کھلے میدان میں اکڑوں بیٹھے رہتے اور بیٹھے ہی بیٹھے عبادت کرتے رہتے ان کے ہونڈ چلتے رہتے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں جب نین آتی تو بیٹھے ہی بیٹھے سو جاتے جس جگہ بیٹھے تھے وہاں پر نہ تو کوئی سایہ تھا نہ کوئی جونپڑی اور نہ ہی کوئی چھت البتہ قریب ترین چیڑ کے درخت چاروں طرف کھڑے تھے سر پر صرف اسمان تھا یا وہ تھے دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی انسان برفانی بارش اولے دوب چھاؤں اور طوفان میں کھلے اسمان کے نیچے تمام زندگی گزار دے خدا وان کریم نے بابا لال شاہ کو بڑی روحانی طاقت عطا کی تھی وہ ہر غرض مند دن اور دکھی انسان کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کس لیے آیا ہے بابا لال شاہ نفسیات کے ماہر تھے اور باتوں ہی باتوں میں لوگوں کے روح ادھر سے ادھر موڑ دیتے تھے ان کے ہر اشارے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا وہ ان باتوں سے دوسروں کے مسئلے اور مشکلات کا حل بھی بتا دیا کرتے تھے کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی جس طرح تعویز گنڈوں کو بنیادی طور پر روحانی قوت کا حامل اور خیر و برکت کا موجب سمجھا جاتا ہے بابا لال شاہ نے کبھی کسی کو تعویز گنڈے نہیں دیئے صرف اپنی کرامتے گفتگو روحانی قوت سے مشکلات دور کر دیتے تھے بابا لال شاہ نے کسی بھی عقیدت مند سے کوئی روپیہ پیسہ اور مالوں اسباب نہیں دیا لوگ ان کے سامنے روپیہ پیسہ دیتے تھے لیکن ان کو غصہ آ جاتا تھا کبھی کبار وہ غصے میں نوٹوں کو پھاڑ کر پھینک دیتے یا مچ میں پھینک دیتے جو جل کر راک ہو جاتے تھے کبھی کبار وہ پیسے اپنے مریدوں میں بانڈ دیتے تھے ان کو روپیہ پیسے کی کوئی لالج نہیں تھی بابا لال شاہ دودھ شوک سے پیتے تھے اس لیے عقیدت مند لوگ دودھ بوتلوں میں ڈال کر لاتے اور ان کو پیش کرتے تھے البتہ دودھ کسی کسی سے لیتے تھے دودھ بوتل سے مو لگا کر ہی پی لیتے تھے اور خالی بوتل کو اپنے سامنے تھوڑی دور فاصلے پر پھینک دیتے اس طرح ان کے سامنے خالی بوتلوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا اور ہزاروں بوتلیں جمع ہو گئی سابقے صدر پاکستان جرنل محمد زیار الحق نے ایک دفعہ بور بن گلپ کورس میں یہ انکشاف کیا کہ جب وہ میجر تھے تو وہ بابا لال شاہ سے ملے تھے وہ ان کے اگیدت مند رہ چکے ہیں شاہ صاحب نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ مروڑا تھا اور ان کو تھاپڑا دیا تھا یہ خبر نوائے وقت اخبار نے بھی شائع کی تھی میاں عبد الحمید شاہ صاحب لاہور والے آپ کے بڑے عقیدت مند اور مرید تھے یہ شادرہ لاہور کے رہنے والے تھے شاہ صاحب کی دعاوں کے اثر سے وہ لاکھوں کے مالک بن گئے انہوں نے بابا لال شاہ کے مزار کی تعمیر کروائی 11 جون سن 1968 میں بابا لال شاہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک اسی شام 7 بجے آپ کی روپ پرواز کر گئی تمام ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا مرید اور تمام گاؤں کے لوگوں کے حجوم اگٹھے ہو گئے اور روتے پیٹنے لگے شاہ صاحب کو وہیں اپنے گھر کے سامنے سپورتے خواہ کر دیا گیا پیر بابا لال شاہ کے عقیدت مند بابو حمید لاہور والے جو شاہ صاحب کی دعاوں کے توسل سے لاکھوں کے مالک بنے انہوں نے پیر بابا لال شاہ کے مقبرے کی تعمیر کروائی اور دو سال میں ہی بہت ہی خوبصورت مقبرہ تیار ہو گیا ان کا خیال ہے کہ مقبرے کی شان و شوکت کو دوبالہ کرنے کے لیے یہاں ایک خوبصورت مسافر خانہ بھی تعمیر کروایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ یہاں قیام کر سکیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہر سال 11 جون کو بابا لال شاہ کی یاد میں ان کے مزار پر ایک ہفتہ عرص منایا جاتا ہے جس میں ملک کے کونے کونے سے عقیدت من اور مرید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں چادرے چڑھاتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں بابا لال شاہ کے مزار کا انتظام محکمہ اوقاف کے زیرے نگرانی سن 1971 سے سن 1980 تک رہا لیکن شاہ صاحب کے دونوں بیٹوں سید برکت حسین شاہ اور سید محمود حسین شاہ کوشش کر کے اوقاف سے واپس لے لیا اب یہ دونوں بھائی سجادہ نشی مزار کی دیکھ بال کا نظام چلا رہے ہیں ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل محافظ ٹی وی کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اور اپنے دوستوں اور گردو نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ